موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے خدمت میں استخارہ کے تعلق سے بیان جاری ہے سنت سے ثابت شدہ ایک اہم عبادت اس کا بیان میں تفصیل سے کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور اس کے مختلف جزئیات کو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی استخارہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ اس نماز میں قیرت کس چیز کی کرے گا یعنی کون سی صورتیں پڑھے گا سلطہ استخارہ میں تو اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایوہل کافرون اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ وحد کی تلاوت کرے گا لیکن اکثر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سلسلے میں سنت سے کوئی دلیل وارد نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کی طرف سے آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو تو جو صورت اس کو آسان لگے وہ پڑھ لیا کرے عام علماء یہی کہتے ہیں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھے گا اور سور فاتحہ ختم ہونے کے بعد جو صورت اس کو آسان لگے وہ پڑھ لے گا انشاءاللہ جو دائمی فتوہ کمیٹی ہے سعودیہ کی اس میں جب یہ سوال پیش کیا گیا تو اس کمیٹی کی ممبران علماء کرام نے بھی یہی جواب دیا کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ ہے دو رکعتیں ہیں سلات استخارہ کی پہلی رکعت میں سب سے پہلے سور فاتحہ پڑھے گا دعای سنہ کے بعد اس کے بعد جو صورت اس کو آسان لگے گی وہ پڑھے گا اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی جو صورت اس کو آسان لگے گی اس کی آسانی جس میں ہوگی کوئی زبردستی یا تکلف اس لسلے میں شریعت سے وارد نہیں ہے اور نہ کوئی متعین صورت شریعت نے لازم کی ہے بعض علماء صلح بھی کہتے ہیں کہ استخارہ کی مناسبت سے بعض آیات ہیں تو ان کو پڑھے گا جیسے پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد وہ استخارہ سے مناسبت رکھنے والی جو بعض آیاتیں اس میں سے ایک پڑھے گا جیسے اس میں سے یہ ہے کیونکہ ہم استخارہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ دلہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمارے لئے منتخب فرما دے تو اس لحاظ سے اس آیت کی مناسبت بنتی ہے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کی آیت ایک پیش کرتے ہیں بعد علماء کرام اور وہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ کی بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا ہے تجھ پر توقل کر رہا ہوں میرے قبضے میں میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس آیت میں بھی اسی کا بیان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور مومنہ کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود سے کر سکیں اسی لیے وہ اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں یعنی استخارہ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ آیات اس کے مناسب ہیں اس صلاة استخارہ کے لیکن وہ محقق علماء کہتے ہیں اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ پہلی رکعات میں قُلْ يَا يَا الْكَافِرُونَ اور دوسری رکعات میں قُلْ لُهَا اللَّهُ حَدْ وجہ یہ بتاتے ہیں اس کا سبب یہ بتاتے ہیں اس میں بھی مناسبت تلاش کرتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کی بڑی اہمیت ہے قرآن کی ان دونوں صورتوں کی اور قُلْ وَاللَّهُ حَدْ میں خاص طور سے توحید کا بیان ہے اللہ کی صفات کا بیان ہے اور اللہ کی بینیازی کا بیان ہے اللہ کو شرک سے بری کرتے ہیں ہم لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے تو یہ استخارہ بھی توکل ہی کا دوسرا نام ہے اللہ کو شرک وغیرہ سے بری کرنا اس میں بھی ہے اور اللہ کو اپنا معاملہ سوپنا ہے اور بعض احادیث میں آتا بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض سنتوں میں جیسے فجر کی دو رکاتیں ہیں دو سنتیں ہیں جو دو رکات کی جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکاتی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ آپ بڑی مختصر صورت پڑھا کرتے تھے اس اہم سنت میں بھی اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آپ پہلی رکات میں قلی آئیوالکافرون اور دوسری رکات میں قلی آئیوالکافرون اور دوسری رکات میں قلی آئیوالکافرون پڑھا کرتے تھے لیکن ان تمام تفصیلات کے باوجود علماء خلاصہ کے طور پر یہی کہتے ہیں کہ استخارہ کی ان دونوں رکاتوں میں پڑھنے کے لیے کوئی متعین صورت نہیں ہے صاحب شریعت کی طرف سے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں بلکہ قرآن میں خود ہے اور علماء اس پر زور بھی دیتے ہیں کہ جو اس کو آسان لگے وہ پڑھ لے اس کے وجہ سے اگر وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں کون سی صورت پڑھوں مجھے یہ صورت یاد نہیں مجھے وہ صورت یاد نہیں تو اس کی توجہ بھی بھٹک جائے گی جبکہ استخارہ میں توجہ برقرار رہنی چاہیے علماء یہ کہتے ہیں اور قرآن کی آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ فقر او ماتے السرمین سورہ مزمل کے آخری آیتوں میں اللہ تبارک اللہ نے رشاد فرمایا دو مرتبہ اسی صورت میں آگے پیچھے فقر او ماتے السرمین القرآن قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو اور اس کی فوراً بات فرمایا فقر او ماتے السرمین اس میں سے جو آیت تمہیں جو صورت تمہیں آسان لگے وہ پڑھ لو تو تمہاری قررت کا حق ادا ہو جائے گا اور بعد لوگوں نے کہا کہ قل ہوا اللہ ہوا حد اور قل یا ایوہ الكافرون یہ دونوں مستحب ہے کہ صلات استخارہ میں ان دونوں کو پڑھا جائے لیکن محققین علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جبکہ استحباب کا حکم لگانا کسی شئے کو مستحب کرنا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور اس کیلئے دلیل ہونی چاہیے لیکن اس معاملے میں ہمارے پاس ان دونوں صورتوں کی تحدید اور تعین کرنے کی کوئی دلیل حدیث میں وارد نہیں ہے اس لئے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور جو آسانی اللہ تعالی نے دی ہے اس آسانی کو بطور انعام سمجھتے ہوئے کوئی بھی صورت اس کو آسان لگے وہ پڑھ لے قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ غور کریں کہ جس اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے صلات استخارہ کو مشروع کیا ہے وہ اگر چاہتا تو اپنے نبی کو یہ بھی حکم دیتا کہ آپ یا آپ کے متبعین آپ کے صحابے کرام اس صلات استخارہ میں فلا فلا صورت پڑھیں لیکن اللہ تعالی حکم خبیر ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں بندے کو مشقت ہو جائے گی بندوں کو پریشانی ہو جائے گی اس لئے اللہ تعالی نے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور جو آسان لگے بندے کو وہ تلاوت کر لے صلات استخارہ میں اور صحیح طریقے سے صلات استخارہ کو پورے خشو خضو کے ساتھ عطا کرنے کے بعد اب پھر وہ دعا استخارہ کی طرف مائل ہو اور سنت کی اس مشہور دعا کو یاد کرے جو میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی استخارہ کی جو بھی اس میں قیرت کیا جو بھی اس کا طریقہ تھا جو بھی توفیق ہم کو ملی پڑھ لیا اب ایک سوال یہ ہے کہ نماز ختم ہوئی صلات استخارہ کا ہم نے سلام پھیر دیا اب دعا کرنا ہے تو بعض لوگ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے استخارہ کی آیا یہ نماز کے اندر ہی ہے یا نماز کے بعد ہے سلام پھیرنے کے بعد ہے اس کی تفصیل یہ ہے علماء اس کے بارے میں الگ الگ علماء کی رائے ہے شیخ علیہ السلام اللہم بن تیمیر حمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ نماز کے اندر یعنی سلام پھیرنے سے پہلے ہی دعا استخارہ کو پڑھ لیا جائے وہیں پہ دعا کر لی جائے جو کچھ بھی ہم کو مانگنا ہے جس کام کا حوالہ دینا ہے جس کام کا ذکر کرنا ہے جس کام کے لئے استخارہ کرنا ہے اس کو اپنی دعا میں شامل کہہ کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے یہ دعا مکمل کر لے ایک آدھ اور علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور دلیل یہ دیئے ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے صحیح مسلم میں جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں دعاوں کا طریقہ بتاتے ہوئے کہ بندہ تشہود میں بیٹھے تو اتحیات پڑھیں اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجیں پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں آپ ثم الیتخیر من المسعلت ما شاء پھر جو چاہے وہ جیسی اس کی ضرورت ہو جیسی اس کی خواہش ہو جیسے اس کے حالات ہو اس کے مطابق وہ درود پڑھنے کے بعد تشہود میں دعا کر لے جیسے عاصرت ابوبکر رضی اللہ انہوں نے درخواست کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا کوئی سکھائی جو میں نماز میں پڑھ سکوں تو آپ نے ان کو کہا کہ یہ دعا پڑھو اللہمینی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ تو یہ معافی مانگنے والی مغفرت طلب کرنے والی دعا ہے بڑی جامعہ اور بہترین دعا ہے اسی طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے آپ تشہود اور درود پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگنا چاہیں سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں اسی طرح سے استخارہ کی بھی نماز پڑھ جائے گی ابن تیمیر عمت اللہ علیہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں یا اپنے بیان کا سبب یہ بیان کرتے ہیں راجے ہونے کا اس کی علت کہتے ہیں کہ اس وقت بندہ احالت نماز ہی میں رہتا ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بندہ احالت نماز میں رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل برہ راست رابطے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا رہتا ہے وہ بڑے احتیاط اور بڑے عدب و عداب کے ساتھ تشہد میں بیٹھتا ہے اور یہ دعائیں کرتا ہے جو بھی دعائیں کرے تو ایسی حالت میں دعا کی قبولیت کا امکان بھی زیادہ رہتا ہے لیکن اور علماء نے کہا ہے ظاہر بات ہے جس میں علماء شوقانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ سلام سے پہلے دعا استخارہ پڑی جائے بلکہ سنت کا طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے دو رکعات نماز عطا کرے گا اس کے بعد پھر وہ دعا مانگے گا استخارہ والی دوسرے علماء شیخ محمد عمر بازمول وغیرہ بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد ہی دعا استخارہ ہے ان کی دلیل یہ ہے کہتے ہیں وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ والی دعا میں یہ الفاظ ہم کو سکھائے ہیں کہ دو رکعات نفل کی نماز پڑھ لے آدمی ثم مالیقل پھر وہ کہے کیا کہے وہ دعا استخارہ کہے تو عربی گرامر میں یا عربی زبان میں ہمارے طلبہ اور ہمارے علماء کرام جانتے ہیں اچھی طرح سے اور آپ کو میمہ بتانا چاہتا ہوں کہ ثمہ کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب دو کام ہوں اور ترتیب وار ان کو کرنا ہو ایک کام کے بعد دوسرا کام کرنا ہو ثمہ اس وقت میں استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ثمہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْدٍ عَنِ النَّعِيمٍ بہت سے مقامات پر اس کا استعمال ہوا ہے تو نحوی قاعدہ یہ ہے کہ ثمہ لاتے ہیں دو کاموں میں ترتیب بنانے کے لئے ایک کام پہلے ہے اس کے بعد والوں جو کام ہیں اس کے لئے ثمہ کہ اب یہ کام کرو تو یہ ثمہ کا لفظ یہ ترتیب کا بھی فائدہ دیتا ہے ترتیب نمبر ون صلاتِ استخارہ ترتیب نمبر دو دعا استخارہ تو ظاہر ہوا ترتیب کے اعتبار سے بھی صلاتِ استخارہ کے بعد ہی دعا ہے اور ثمہ کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے لغوی طور پر نحوی طور پر کہ وہ تاخیر کا بھی فائدہ دیتا ہے ایک کام کر لیا اس کے بعد تونہ سا وقفہ دے کے معمولی سا وقفہ دے کے یا آگے پیچھے کر کے اس طرح سے پہلے صلاتِ استخارہ اس کے بعد پھر تاخیر کے ساتھ اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کام ہے دعا استخارہ تو تمام علماء کا اتفاق ہے علماء lampani رحمت اللہ علیہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ شیخ محمد عمر بازمول رحمت اللہ علیہ امام شوقانی رحمت اللہ علیہ تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ دعا استخارہ صلاتِ استخارہ کے بعد ہی ہے اس کے پہلے نہیں ہے بلکہ سلام پھیرنے کے بعد ہے ناظرین اکرام ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سلاتِ استخارہ ہم نے پڑھ لیا دو رکعت دو رکعت استخارہ کی نواد ہم نے پڑھ لی اور اب ہم کو اس کے بعد دعا پڑھنا ہے تو کیا اس بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا وقفہ کر سکتے ہیں یا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کے فوراں بعد دعا شروع کرے گا آدمی علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے اور زیادہ علماء کا رجحان یہی ہے کہ سلاتِ استخارہ کا سلام پھیرنے کے بعد دعا شروع کر دینی چاہیے اس میں لمبا وقفہ نہیں کرنے چاہیے اگر معمولی وقفہ ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی تیار ہو کر کے پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے تو اگر معمولی وقفہ ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور اگر وہ دعا استخارہ سے پہلے جیسے مثال کے طور پر حمد و سنہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی رسول پر درود پھڑ لیتا ہے تو یہ بھی دعا استخارہ سے پہلے پڑھ لے گا تو اتنا وقفہ بھی کوئی لمبا وقفہ نہیں ہے اور اس طرح سے اس کو اگر وقفہ کرنا پڑے کسی وجہ سے مثلا اس نے سلام پھیرہ ابھی صلاتِ استخارہ کا اور اس بیچ میں اس کو کسی نے آواز دی تو اب وہ کہتا ہے کہ ذرا صبر کرو میں ابھی آتا ہوں اس طرح کے چند کلمات اگر اس کے موں سے نکلے اور یہ وقفہ ہوا تو انشاءاللہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے البتہ علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بہت لمبا وقفہ نہیں کرنا چاہیے بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صلاتِ استخارہ کے تھوڑے دیر کے بعد دعا شروع کر دینی چاہیے تاکہ وہ نماز کا جو تاثر ہے نماز کا جو آثر ہے نماز کے حلقے سے ابھی نکل کے آپ آئیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کا تعلق تھا ابھی اس میں آپ نے سلام پھیرا ہے تو اس تعلق کی گرمہت کم نہ ہونے پائے اور یہ سلسلہ بیدار رہے اور اسی وقت آپ دعا مانگنا شروع کر دیں دعا کرنا شروع کر دیں تو یہ بہترین ماحول ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کا بھی اس میں زیادہ امکان رہتا ہے تو خیال یہ رہے کہ اگر معمولی سا وقفہ ہے کسی وجہ سے تو ٹھیک ہے ورنہ جان بوجھ کر کے وقفہ اس میں کرنا نہیں چاہیے اور کرنا بھی پڑے اگر کسی وجہ سے تو لمبا نہیں کرنا چاہیے ایک سوال آپ کے سامنے اور آتا ہے اس استخارہ کے بحث میں استخارہ کے بیان میں کہ کیا صلات استخارہ کے بعد ہم جب دعا استخارہ کی طرف آتے ہیں تو کیا عام دعاؤں کی طرح سے اس دعا کی بھی شروعات کریں گے جیسے ہمارے لئے حکم ہے حدیثوں میں کہ ہم لوگ عام دعا بھی کریں جب بھی کریں تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں اللہ کی تعریف بیان کریں الحمدللہ رب العالمین پھر اس کے بعد درود بھیجیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سب سے مشہور درود درود ابراہیم ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد تو کیا ان دونوں کاموں سے اس دعا استخارہ کا آغاز اس کی شروعات کر سکتا ہے یا براہ راست وہ آ جائے گا دعا استخارہ پر اللہم انی استخیروکا بعلمکا جہاں تک حمد و سنات کا تعلق ہے اس کے لئے بہت سے علماء نے کہا ہے کہ دعا کو حمد و سنات اور صلات الصلاة والرسول سے شروع کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا تو اس نے دعا شروع کیا تو براہ راست یا ڈائریکٹ اپنی دعا پہ آ گیا تو آپ نے فرمایا عجلہ حدہ اس نے جلدبازی کی یعنی دعا کرنے میں جلدبازی کر دی اس نے اور دعا کے آداب اور دعا کی شرائط کا خیال نہیں رکھا پھر آپ نے ان کو اپنے پاس بولایا اور فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کرو پھر میرے اوپر درود و سلام بھیجو پھر اس کے بعد جو دعا تمہیں مانگنی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لئے اس کو تم مانگا کرو اس میں کوئی قبات نہیں ہے لیکن ایسی دعا جو بغیر حمد و سنا کے اور بغیر درود کے شروع ہوتی ہے وہ ناقص رہتی ہے اور اس کی قبولیت کی امکانات کم ہوتے ہیں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے اور دعا کی آداب وہ شرائط میں سے ہے کہ سب سے پہلے انسان دعا ماغنے کے وقت میں اللہ رب العالمین کی حمد و سنا بیان کرے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بلکہ یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر شروع میں بھی درود بھیجنا چاہیے اور آخر میں بھی دعا ختم کے خاتمے کے وقت بھی درود پر ہی اس کا خاتمہ کرنا چاہیے بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ درمیان میں بھی درود پڑھنا چاہیے درود کی برکت سے اس دعا کی قبولیت کی امید بہت زیادہ ہو جاتی ہے بعض علماء کہتے ہیں بدر الدین نعینی وغیرہ کہ اگر بندہ شروع میں بھی اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے اور درود بھیجتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد اللہ تعالی سے جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کو مانگتا ہے پھر آخر میں دعا پڑھتا ہے اور یہ درود پڑھتا ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلِيِّ اس طرح کی دعایں اگر پڑھتا ہے جس میں درود و سلام شامل ہو تو اللہ تعالی بہت بڑا ہے بہت بلند ہے اس بات سے کہ دو درودوں کے بیچ میں کی جانے والی دعا کو قبول نہ کرے یعنی بندے کی دعا دو درودوں کی بیچ میں آگئی دو صلات اللہ الرسول کی بیچ میں آگئی شروع میں آپ نے اللہ مسلنے پڑھا اور اپنی دعا کی اپنی ضرورت رکھی اللہ کے درودوں میں سامنے اور پھر ختم ہوتے ہوتے پھر آپ نے درود بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالی اس سے بہت خوش ہوتا اس کو بہت پسند کرتا ہے اور اس دعا کو وہ رد نہیں کرتا ہے کیونکہ درود پڑھنے کا حکم اللہ تعالی نے خود بھی دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آغاز میں بھی درود پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن جو محقق علماء ہیں وہ ایک الگ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عام دعاوں کو شروع کرنے کے لیے یہ آداب تو مطلوب ہیں اور بڑا فائدہ ان کا ہے بڑی فضیلت ہے کہ شروع کرتے وقت میں آدمی الحمدللہ رب العالمی پڑھے اللہ کی آسمائے حسنہ کو اللہ کی صفات کو اور زیادہ بیان کرے پھر اللہ کی رسول پر درود بیجے پھر اپنی دعا کو رکھے اور اپنی عام دعا کو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عام دعا کی حد تک یہ صحیح ہے لیکن استخارہ کی جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو سکھائی اس میں اس دعا کی شروعات میں اللہ کی حمد و سنہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کوئی ذکر آپ نے نہیں کیا ہے جبکہ آپ وحی کی بنیاد پر یہ دعا سکھاتے تھے اور کوئی چیز آپ سے چھوٹنے والی نہیں تھی اگر یہاں بھی یہ چیز مشروع ہوتی اور یہ طریقہ اور یہ عدب یہاں بھی مطلوب ہوتا تو آپ سب سے پہلے اسی کو بیان فرماتے اس کے بعد آپ فرماتے ثُمَّ لِيَقُلْ پھر کہے واضح یہ ہوا کہ عام دعاؤں میں تو وہ چیزیں مطلوب ہیں جو دعا کے آداب میں آتی ہیں اور ان کی وجہ سے دعا کی قبولیت کی امید اور امکان بڑھ جاتا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین اور اللہم صلی علیہ محمد لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عام حکم ہے عام حدیث ہے اور یہ دعا استخارہ کا جو آپ نے طریقہ بتایا فَلْيَرْكَ رَكَعْتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيدَ کہ آپ نے دعا استخارہ شروع کرنے سے پہلے حمد و سنہ کا اور درود و سلام کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ فریضہ کے علاوہ دو رقعات ادا کرو پھر یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے برائے راست اس لیے عام دعاؤں کے ساتھ تو مسئلہ صحیح ہے لیکن دعا استخارہ میں یہ حمد و سنہ اور یہ درود بھیجنے کا کوئی سلسلہ نہیں مل پایا اس لیے وہ جیسا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کی جابیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے اسی طرح سے ہم کو پڑھنا پڑے گا کہ دو رقعات نفل پڑھنے کے بعد ہم براہ راست انشاءاللہ دعا پہ آ جائیں گے اور اس دعا کو انہی الفاظ سے شروع کریں گے اللہم اینی استخیروکا بعلمکا یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ صلات استخارہ کے بعد جب ہم دعا استخارہ شروع کریں گے تو حمد و سنہ کی اس میں ضرورت نہیں ہے اور اس میں درود بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں مناسب تھا جہاں جہاں ضرورت تھی جہاں جہاں وہ زیادہ قرین قیاس تھا وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول کو وحی کر کے وہ طریقہ بطلا دیا تھا یہ استخارہ کی دعا اور استخارہ کی نماز کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا اس لیے اب اس میں اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں رہتی ہے ورنہ سنت کی مخالفت ہو جائے گی اور سنت کی مخالفت کی وجہ سے بڑے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں تو خیال رہے کہ ہم لوگ صلاتِ استخارہ پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں دعا استخارہ تو انشاءاللہ یہ ترتیب اور یہ طریقہ ہمارے لئے کافی رہے گا اور اسے میں اللہ تعالی ہم کو برکت دے گا اب ایک سوال یہ ہمارے سامنے آتا ہے استخارہ کا یہ عمل جاری ہے الحمدللہ وضو کر کے ہم دو رکعت نفیل نماز پڑھ رہے ہیں نفیل نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی سے استخارہ کی دعا لیکن اگر کوئی ایسا ہے مسلمانوں میں جس کو استخارہ کی دعا ہی نہ یاد ہو تو وہ کیا کرے گا بہت سے ایسے ہیں اللہ تعالی سب کو علم سے نماز ہے لیکن بہت سے لوگ دنیا میں پڑھ لے کے نہیں ہوتے یا کسی اور وجہ سے ان کو استخارہ کی دعا یاد نہیں ہوتی یہ بہت بڑی کمی ہمارے اندر ہے تو اب اس کمی کا کیا علاج ہے دعا استخارہ یاد نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اول تو ہمیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ دعا بہت ضروری دعا ہے ہمارے لئے ہمارے کاموں کو صحیح کرنے کے لئے اللہ تعالی کی رہنمائی حاصل کرنے کے لئے یہی دعا سکھائی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پیاری اور اس اہم دعا کو یاد کر لینا چاہیے اس میں بہت برکت ہے خاص طور سے اس لئے بھی کہ یہ زبانِ رسالت ماہ آپ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو صحیح حدیثوں سے ہم تک پہنچے ہیں تو یہ خود برکت کی وجہ ہے کہ آپ کے زبانِ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہ ہمارے لئے بہت مقدس اور محترم ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اپنے لئے اس دعا کو یاد کریں اپنے استخارہ کے لئے اپنی دعا کے لئے اور دعا کی احمد کے لئے اس دعا کو یاد کر لیں اور اگر کوئی حمد کرے تو انشاءاللہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے بہت سے لوگ جنہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا آج آپ دیکھیں گے بلکہ آج کئی آشرہ کئی دہائیاں ہو گئی شروعات ہو گئی جو قرآن کی تعلیم اور قرآن کی ترویج اور رشاد کا اور قرآن کے تجوید اور تجوید کے حکام وغیرہ سکھانے کا انٹرنیشنل پیمانے پر قرآن کے مسابقے اور مقابلے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں نے سوگا بہت سے ممالک میں کئی مرحلہ کا حفظ قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں ادھیر عمر کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں بڑھاپے میں بھی بہت سے لوگوں نے قرآن یاد کیا ایک 86 سال کی عمر تھی سعودیہ میں ایک صاحب کی ان کے بارے میں تھا کہ انہوں نے اس عمر میں بھی قرآن کو حفظ کیا تو یہ قرآن اگر کوئی حفظ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا اس کے لئے اور اگر اسی دلچسپی کے ساتھ ہم لوگ دعائیں بھی یاد کریں جن کو معصور دعائیں کہا جاتا ہے یعنی جو معصور ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ دعائیں چاہے استخارہ کی ہو یا اور جو دعائیں ہماری ہیں کھانے پینے کے آداب کی دعائیں ہیں سونے جاگنے کی دعائیں ہیں یا پریشانیوں کی دعائیں ہیں مسئیبتوں کی دعائیں ہیں بیماریوں کی دعائیں ہیں یہ سب دعائیں جو حدیثیں ثابت ہیں انہی کو علماء کرام یاد کرنے کی تلقین اور تعلیم دیتے ہیں اور دعاؤں کے مجموعیں بھی بہت زیادہ الحمدللہ موجود ہیں اگرچہ اس میں بہت سی ضعیف حدیثیں بھی شامل کر دی گئی ہیں لیکن ہمارے چوبیس گھنٹہ کے معاملات کے لیے ہمارے دین و دنیا کے معاملات کے لیے حدیثوں میں صحیح حدیثوں میں بہترین دعائیں ثابت ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسی اسی طرح سے استخارہ کی بھی یہ دعا ہے نہایت جامع اور معنی دعا ہے اس کو بھی اگر بندے مسلمان یاد کر لے اور ضرورت پڑے جب اس کو استخارہ کرنے کی تو اسی دعا کو پڑھے تو انشاءاللہ قبولیت کے اور زیادہ امکانات بڑھ جائیں گے کیونکہ اللہ تعالی یہ دیکھ کر کے خوش ہوگا کہ ہمارا بندہ ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے پیارے پیارے الفاظ کو اتنی اہمیت اور محبت کے ساتھ یاد کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالی اور آپ کی غرض کو آپ کی درخواست کو آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے پھر آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں آتی چلی جاتی ہیں اور معاملات آپ کے احل ہوتے چلی جاتے ہیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں جو شر ہے جو برائی ہے جو فتنے کے پہلو ہیں وہ بھی اللہ تعالی آپ سے دور کر دیتا ہے اور اس طرح سے اپنا آپ کا پورا یہ پروسس جو ہے استخارہ کا یہ اپنے فطری انجام کو پہنچ جاتا ہے اسی صورت میں جب نماز استخارہ میں بھی اور دعائی استخارہ میں بھی جب سنت کی مکمل پابندی اور اس کا التزام کیا جاتا ہے اور شوق سے اس کا احتمام اور التزام کیا جاتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول کی زبان مبارک سے نکلے ہوئی الفاظ ہیں جو ہمارے لیے ہماری خیرخواہی کے لیے ہمارے ماباپ سے بھی زیادہ شفیق اور مشفق اور رحم کرنے والے ہیں ہمارے اوپر تو اگر اس پہلو کو سامنے رکھا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی بھی ہمارے اوپر رحم کرے گا اور ہماری اس دعا کو قبول فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين